بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹرازینکہ ویکسین اب اورسیس پاکستانیوں کے لیے جن کے عمر چالیس سال سے کم ہے کو بھی لگایا جائے گا البتہ یہ خواتین کے لیے اب بھی چالیس سال مختصد چالیس سال سے کم عمر کے خواتین کو نہیں لگایا جائے گا اس موقع پر بتایا گیا کہ فائزر ویکسین صرف کمزور قوت مدافعت اور موزی امراض والے افراد کو لگا دیا جائے گا اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلے کہ فائزر ویکسین کی ایک لاکھ خوراک پاکستان کو محصول ہوئی تھی جس کے بعد پاکستانی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ ویکسین حجاج اکرام اور اورسیس پاکستانیوں کے لیے لگایا جائے گا اس کے بعد فیصلہ تبدیل کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ صرف حاجیوں کو لگایا جائے گا لیکن جب سعودی حکومت نے حج پالیسی کا اعلان کر دیا جس میں بیرون ملک سے حاجیوں پر پابندی ہے تو پھر پاکستانی حکومت نے یہ فیصلہ اپنا تبدیل نہیں کیا کہ اب یہ صرف بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کو لگا جائے گا لیکن اب یہ بت آیا گیا کہ اس کی مقدار بہت کم ہے اور یہ صرف موزی امراض اور کمزور کود مدافعت والوں کو لگا دیا جائے گا اور اسٹرازینکا وکسین کے مطالق جیسے پہلے تاکہ یہ چالیس سال سے زائد عمر کے افراد کو صرف لگایا جائے گا لیکن اب اس کے مطالق اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا اور بتایا گیا کہ اسٹرازینکا وکسین چالیس سال سے کم عمر بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کو بھی لگایا جائے گا یہاں پر آپ کو اسٹرازینکا وکسین کے مطالق بتاتا چلو کہ یہ سعودی عرب سے اپروب ہے اور اس دونوں خوراک کے درمیان وقفہ کم سے کم نبے دن کا ہے یعنی بارہ ہفتے کا ہے تو یہ بہت مشکل ہے اور اس پاکستانیوں کے لئے دونوں خوراک لینا کیونکہ تین مہینے کا انتظار ہے تو اور اس پاکستانیوں کے اختجاجوں پر یہی صرف کہتے ہو حکومت کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں یہی چیز نہیں صرف ڈراما بازے کر رہی ہے جب افائزر وکسین کی پہلی کہ پاکستان پہنچ گئے تو اس وقت بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ صرف مگرمچ بڑے بڑے لوگ یہ بڑے بڑے مگرمچ کہا جائیں گے اور یہ عام پاکستانیوں کو بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کو نہیں ملے گا اور وہی ہو رہا ہے پاکستان حالانکہ اس کی پہلی کے ایک لاکھ خوراک پر مشتمل ہے ایک لاکھ خوراک کا مطلب ہے کہ یہ پچاس ہزار لوگوں کو لگایا جا سکتا ہے اگر پچاس ہزار اورسیس پاکستانیوں کو لگایا جائے تو ان کی یہ بہت کافی زیادہ تعداد ہے یہ کوئی کم تعداد نہیں ہے اگر وہ اورسیس پاکستانی جو اس وقت پاکستان میں پس چکے ان کی تعداد تقریباً ایک لاکھ کے برابر ہوگی تو آدھے لوگوں کو اگر یہ لگایا جائے تو ان کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے بجائے اسٹرازینکہ کے لیکن چلو اسٹرازینکہ ویکسین کے مطالق بھی یہ اچھی خبر ہے کہ اب چالیس سال سے کم عمرہ افراد کو لگایا جائے لیکن اب حکومت کو چاہیے کہ جیسے ہی کوئی شخص ایک ڈوز لگائے تو ایک ڈوز کا سرٹیفیکیٹ بھی دیا جائے تاکہ وہ اپنے سٹیٹس توقع نہ اپلیکیشن میں تبدیل کر سکے اس کے مطالق میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ سعودی عرب سے باہر آپ کے سے توقع نہ اپلیکیشن میں اپنا سٹیٹس تبدیل کر سکتے ہیں تو حکومت جائے کہ ایک خوراک کا سرٹیفیکیٹ بھی مہیا کرے کیونکہ بہت زیادہ لوگوں نے ایک ڈوز لگائے لیکن ان کو سرٹیفیکیٹ نہیں مل رہے اس ویڈیو کے مطالق اپنی قیمتی رائے کا اثار کامنٹ سپس میں کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ